اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نئے صدر کا انتخاب چار سپٹمبر کوگا صدر مملکہ کا انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ طریقہ کار جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان میں صدارتی انتخاب کا الیکٹورل کالج سینٹ قومی اسمبلی اور چاروں صبائی اسمبلیوں پر مشتمل ہوتا ہے جس میں عراقین کی کل تعداد ایک ہزار ایک سو چوہتر ہے تاہم ان میں سے ہر رکن کا ایک ووٹ شمار نہیں کیا جاتا آئین میں درست طریقہ کار کے مطابق صدارتی انتخابات کے لیے سب سے چھوٹی اسمبلی یعنی بلوچستان کی صبائی اسمبلی کی مناسبت سے ہر صبائی اسمبلی کے پینسٹھ ووٹ شمار ہوتے ہیں پنجاب میں ایک ووٹ کا تناسب پانچ آشاریہ سات سفر خیبر پختونخواہ میں ایک آشاریہ نو سفر اور سن میں دو آشاریہ پانچ آٹھ ہے جبکہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے ہر رکن کا ایک ووٹ گنا جاتا ہے صدارتی انتخاب کے لیے مجموعی ووٹوں کی تعداد سات سو چھے بنتی ہے تاہم اسمبلیوں میں چند میمبران موجود نہیں ہیں ان میں سے اکثریتی ووٹ حاصل کرنے والا امیدوار ملک کا صدر منتخب ہوگا نئے صدر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں ہوگی پارلیمنٹ ہاؤس میں پریزائیڈنگ آفیسر چیف الیکشن کمیشنر جبکہ چاروں صوبائی اسمبلیوں کی پریزائیڈنگ آفیسر متعلقہ صوبے کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے پریزائیڈنگ آفیسر ہر رکن کو اس کی متعلقہ اسمبلی ہال کے اندر ایک بیلٹ پیپر فراہم کرے گا جس میں صدارتی امیدواروں کے نام درج ہوں گے ہر رکن خفیہ طریقے سے اپنے پسندیدہ امیدوار کے نام کے سامنے نشان لگا کر اس کے حق میں اپنا ووٹ دے گا ووٹوں کی گنتی سے چیف الیکشن کمیشنر کو آگاہ کیا جائے گا چیف الیکشن کمیشنر چاروں صوبائی اسمبلیوں سینٹ اور قومی اسمبلی کے ووٹوں کی گنتی مکمل ہونے کے بعد انہیں اکٹھا کریں گے اور زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے کو منتخب قرار دیں گے اگر دو یا زیادہ امیدوار ایک جتنے ووٹ حاصل کریں گے تو فیصلہ قرآندازی کے ذریعے ہوگا چیف الیکشن کمیشنر گنتی مکمل ہونے کے بعد منتخب امیدوار کے نام کا قومی اسمبلی میں اعلان کریں گے نو منتخب صدر سے ملک کے چیف جسٹس حرف لیں گے موسیقی